بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کمبینیشن دیکھ رہے ہیں مختلف چیزیں دیکھی جا رہی ہے جس میں ہر کئی ناکی پہ سوالی نشان ہوئی جا رہا ہے کبھی بیٹنگ پہ ہو رہا ہے کبھی میڈل ارڈ کی بیٹنگ پہ ہو رہا ہے کبھی درمیان میں بولنگ پہ ہو رہا ہے تو یہ سوالات تو آنے ہی آنے ہیں اور کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ ایک کمبینیشن دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ٹی ٹوینٹی کی بہت سی چیزوں کو توڑا ہے کیونکہ آپ جیسے دنیا کرتی ہے ہم ہماری ٹیم میں منیجمنٹ بھی اس ٹیم یہی کر رہی ہے کہ کہیں ناکی سیم میں ایسی کمبینیشن مل جائے جو آگے ہمارے لیے ہماری ٹیم کے لیے جو ورلڈ کپ ہے اور بہت سی چیز آنے والی اس کو ایک بیسٹ کمبینیشن میں مل جائے اس کی اس کی ڈون میں سارے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آئی گئے اسی طرح نزوان بھئی آپ نہیں بانتے ہیں کہ ایک اوپنن جوڑی جو کہ ساتھ ہنڈڈ پارٹنشپ کر چکی ہے اس کو بریک کر دینا دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے آپ ایک ینگ ریٹھی کہ ہم ساہم کو یا ساوزادہ یا آزم ان سب کو سکوٹ کرتے ہیں اس سے پاکستان ٹیم کو نقصان تو ہوا ہے آپ کی اور باور کی جوڑی بریک ہونے پہ دیکھیں بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہوا ہے کیونکہ ابھی بہت سی چیز میں نقصانات میں نے پہلے کہا ہے کہ نظر آئیں گی آپ کو جیسے آپ میری اگر ہماری اوپننگ پیئر پہ بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ منیجمنٹ کپتان کی بھی ہماری سے بات ہوئی ہے حفیظ بھئی کی بات ہوئی ہے مگر میں آپ کو یہ کہہ ساتھ ہوں کہ یہاں پہ باور بھئی کا بڑا دل ہے ہم دونوں نے اگری کیا تھا کہ کوئی ایشیو نہیں جب جس طرح آپ لوگ چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کر لیں دیکھ لیں کیونکہ دیکھیں مشکل یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ بہت چیزوں کو جب توڑتے ہیں اور پوری پا ہماری ایک چیز اچھی جا رہی تھی مگر ہمارے جو میرے خیال سے منیجمنٹ نے بھی یہ دیکھا کہ اس میں سے کیا بیسٹ نکالا جا سکتا ہے اگر آپ حفیظ بھئی کی بات دیکھ لیں شہینچہ کی بات دیکھیں ایسا ان لوگوں نے ایسا کہ بھی نہیں کہا کہ آگے آپ لوگ نہیں ہوں گے یا آگے آپ اسی چیزیں نہیں ہوں گی وہ کہے رہے ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہمیں کوئی بیسٹ مل سکتا ہے تو مل سکتا ہے نہیں تو ایسی آپ لوگوں نے اتنا پرفارم کیا ہوا ہے ہمارے پاس آپ ہو یہ چیزیں یہ بات ہو چکی ہے مگر بارحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب لوگوں کو کیسے لگتا ہے ہماری پیاری قوم کو کیسے لگتا ہے کہ اپننگ پیر جو انا وہ چینج ہوا ہے مگر میرے خیال سے اگر آپ ان کے سوالات اور جوابات اور چیزیں دیکھ لیں تو وہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک روٹیشن پولیسی میں ہیں اور ایک فاؤنڈ میں ہیں جو ہماری ورڈ کپ کے لیے چیزوں میں بیسٹ ہو سکتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوارڈینیشن کا پرابلم ہے یہ آپ کیسے پلیئر کریں گے کہ نیا کپتان نیا نائب کپتان سینئر پلیئر بابر فقر آپ حفیظ بیو مرکل کوارڈینیشن کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھرینٹ کیونکہ جب آپ ہارتے ہیں تو یہ چیزیں اٹھتی نہیں ہیں بلکل ہارنے پہ دیکھیں آپ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے ہماری قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جذباتی قوم ہے پیار محبت والی قوم ہے بلکل کرکٹ پہ ہماری پوری قوم ہے کٹی ہوتی ہے پھر خبگان بھی اتنا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے ہوتا ہے ہمارے دلوں میں یہ چیز کا درد ہے ہماری قوم کیلئے صرف میرے دل میں نہیں یقین کرے ڈرسنگن میں جائے ہر ارک پلیئر ہمارے دل میں ہمائنڈ میں صرف یہ چیز اس ٹائم ہے کہ روٹیشن پولیسی ہے جو منیجمنٹ کر رہی ہے چیزیں کر رہی ہیں ہمارے پاس چیزیں مگر ہر پلیئر کے دل میں ہماری اپنی پوری قوم کیلئے درد ہے کہ ہمارے ریزلٹ اس طرح نہیں جا پا رہے ہیں مگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسے کپتان ہے تو ہر ٹائم وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم روٹیشن پولیسی میں ہیں مگر ہر پھر بھی ہماری قوم کو پسند نہیں ہے مگر ہمارے کیسے سینئر جو آپ کٹے ہوتے ہیں یا منیجمنٹ حفیظ بھئی جو چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو اس میں سے آپ کوئی چیزیں ملے گی دیکھو آپ ہماری بیٹنگ لائنپ دیکھ رہے ہیں تو اس سے اوپر نیچے ینگ آ رہے ہیں بیٹنگ لائنپ بھی چینج ہو رہے ہیں بولنگ آپ دیکھ لیں جس طرح ہمارا ریدم اوپر چینج ہوتا رہتا ہے ایک روٹیشن پولیسی کے ترو پلیئر آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو جہاں پر ٹیم کو بیسٹیز ملے گی تو ہمیں جو امید ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں کہ جس طرح آپ یہ کپتان اور ڈائریکٹر حفیظ بھئی چیزوں کو دیکھ رہا ہے ایک اچھی کمبینیشن نکالے گا ایک ٹیمٹنگ سوال ہے کہ یہ جو ہم ساتھ میں جس آر کے دو قدم پیچھے ہوئے ہیں آپ اور آپ کا کپتان مطمئن ہو حفیظ مہت کیا آپ واپس اسی ڈاپ گیر میں آ جائیں گے مجھے پرسنلی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے ہار پسند نہیں ہار مجھے پسند نہیں کہ جس چیز میں بھی ہو مطلب آجو بھی کر رہے ہار پسند نہیں مجھے مگر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس ٹائم اس کے ترو یہ میرے خیال سے چیزیں پرفیکٹ جا رہی ہیں اس کے ترو کیونکہ آپ ایک چیز فاؤنڈ جب ڈونڈ رہے ہیں نا پوری دنیا دیکھیں ورلڈ کپ سے پہلے آپ نیوزیلینڈ کے ٹیم دیکھ لیں یہ بنگلہ دیش گئی وہ ہار کی آئی ہے اسٹیلیا ہاری ہے وہاں پہ بہت سٹی میں بنگلہ دیش میں جا کے ہاری ہے کئی پہ جا کے ہاری ہے کئی پہ مختلف جگہ پہ جا کے اسے ہاری ہے کہ آپ کو سمجھ مینے کہ یہاں پہ تین زروں سے ہار گئی ہے کیونکہ وہ اس ڈونڈ میں ہوتے ہیں کہ ہماری کمیریشن کیسے بیسٹ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ میں اگر ہار کو مجھے تو پرسنلی پسند نہیں درد ہوتا ہے اس کے لیے مگر ہماری جو منیجمنٹ کپتان جس ٹریک پہ جا رہا ہے جس چیز کی فاؤنڈ کر رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جس چیز کی فاؤنڈ کر رہا ہے اس حساب سے بلکل بیسٹ فیلال جا رہا ہے اب یہ اپنے پاؤنڈ کی بات کی ینکسس کو چانس دی ہے ہم نے دیکھا ہے بلکہ جو پہلا میں دیکھا تھا کل ملا کے ہم تقریبا چار نئی کھلالی سے ایک درہ سے اگر سے ڈیبیو دو ہوئی بات نئی کھلالی ملتے ہیں ہمارے تو کچھ ملے ہمیں نئی کھلالیوں سے آپ کو اس سیریز میں اور اگلا پانچہ میچ ہے 5-0 تو بڑا وہ ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 5-0 نہیں ہوگا ہم ہار میچ میں تو یہ آتے ہیں الحمدلہ کہ دیکھو پہلے بھی کہا کہ ہار برداشت نہیں ہے انشاءاللہ وہ ڈیفرنٹ ہوگا اللہ نے چھائے جیس طرح یہ تھا مگر ایسے جب آپ ٹیم کی اوپر نیچے کم جڑوے دل نہیں ہوتے تو ریزرل ایسے ہی آتے ہیں کیونکہ فیلالہ آپ کو پہلے کہا کہ کمبینیشن نہیں بھی نہیں بننے کی کوش ہو رہی ہے جانتے ہیں ینگ سٹر آپ ینگ چیز کی بات کر رہے ہیں تو جس طرح سیم کو موقع ملا ہے ہاں اس کی بڑی نگز نہیں لگی یہ میں کہہ سکتا ہوں اس کی بڑی نگز نہیں لگی جو جس کی ہم سب کو تمنا ہے اور انتظار میں مگر آپ جتنے بھی اس کے بال دیکھ لو جس کانفیڈنس سے وہ کیل رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز سب کے سامنے آئی ہوئی ہے یہ ہے کہ بڑی ایکسپیکٹیشن اس سے ہے کہ یار وہ طرح سماگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیوال اس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں دیکھنے میں چیزوں میں اس لئے میں رہا ہے بار بار اس کو موقع بھی دے رہا ہے کفتان بھی موقع دے رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک بلکل پرفیکٹ چیز آج ہے انشاءاللہ نہیں تو کم سے کم وہ سیکھ جائے گا بہت کچھ اس سے انشاءاللہ ہم نے جو پالے کے لئے میں انڈیا کے خلاف میں احسے کر رہا تھا دو سبتمبر دوزار دیس میں اس وقت سے اور اب تک ہمارے ایک چیز آ رہی ہے کہ ہمارے بولرز پوری طرح سے پٹ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑا ایڈوکیٹ کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ دنیا بھر میں لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ہماری بولنگ جیسی فیسیکی بھی نہیں ہے ہم بھی مانتے تھے مگر اب ایسا کیا ہوا ہے کہ ہمارے بولرز کے وجہ سے ہم آ رہے ہیں جن کے وجہ سے ہم ہمیشہ جیتے تھے یہ سوال توڑا ایسا مشکل ہے آپ کا کہ بولرز کیا کہتے ہیں بلکل میرے بھی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ میرے خال سے اس ٹائم ہمارے بولرز کے پاس وکٹے نہیں آ رہی سب سے سوالی نشان ہمارے پاس یہ ہے کیونکہ ان کی بولنگ اندرے کے لئے اس میں وکٹے نہیں آ رہی اور مجھے ٹیکنیکلی تو اس پہ میں کہہ نہیں سکتا یہاں پہ مجھے نہیں باتا کیونکہ ہمارے پاس کبھی عمر بھئی آئے تو اسے پوچھ لیے گا کہ کیا ریزن ہے اس کا مگر مجھے جو لگتا ہے جساں اگر آپ میڈل سیون ٹو فیفٹین ہماری بیٹنگ لے تو اس سے پہلے ہم وکٹے دے رہے تھے تو یہی پہ آج طرح سے ڈیفرنٹ ہوا مگر ابھی سیون ٹو فیفٹین دے کے لئے سے شاہنگے آج تین وکٹے فاپلے میں ملے گروہ سے بات وکٹے نہیں ملی تو یہ ایک ٹیکنیکلی کوئی میرے خیال سے یا ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے جس کو مجھے میرے علم میں فلال نہیں ہے اور میں یہ ہونس کے لئے کیا سکتا ہوں کہ بالکل ہمارے پاس فالس بولور کی طرف سے وکٹے نہیں آ رہی جس کے وجہ سے پورا پروبلم ہو رہا ہے آپ نے سب کو لگ رہا ہے کہ ہماری فالس بولور اکسپوز ہو رہی ہے